موسیقی مسائلہ شریعت چینل لائے ہے آپ لوگوں کے لئے آن لائن اسلامیک ٹیسٹ اس کی ساری ڈیٹیل اور تفصیلات کے لئے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اس میں آپ اس کے رول ریگولیشن کس طرح پارٹیسپیٹ کریں گے اور اس میں انام کا بھی معاملہ رہے گا کون لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے ساری تفصیلات کے لئے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اس میں آپ کو ضروری جانکاری اس ٹیسٹ کے تعلق سے دی جائے گی سب سے پہلے تو یہ کہ یہ آن لائن اسلامیک ٹیسٹ جو مسائل شریعت چینل کی طرف سے کیا جا رہا ہے یا عوام الناس کیلئے کیا جا رہا ہے اس میں ایک ٹیسٹ کے اندر دس سوال ہوں گے اور ہر سوال ایک نمبر کا ہوگا تو اس طرح سے آپ صحیح جواب دینے والے یعنی جنہوں نے سارے جواب صحیح دی ہیں وہ دس نمبر حاصل کر سکیں گے اس طرح وینر کا جو نام ہوگا فرس سیکن تھرڈ جیتنے والے ہر ٹیسٹ کے اندر وہ ہاتھ و ہاتھ یعنی کچھ گھنٹے کے بعد یا ایک دن کے بعد مسائل شریعت چینل کی کومینٹی کے اندر اناؤنس کر دیا جائے گا اسی طرح ایک سیزن جو ہوگا اس کے اندر دس ٹیسٹ ہوں گے اور ہر ٹیسٹ یعنی ہر ٹیسٹ کے اندر دس مارکس ہی ہوں گے تو اس طرح سے دس ٹیسٹ جو ہوں گے وہ سو مارکس کے ہوں گے تو ایک سیزن کے اندر جو شخص دس ٹیسٹ پاس کر لے گا اور اس میں جو سب سے زیادہ جیتنے والا ہوگا اس کو انعام بھی دیا جائے گا فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ آنے والے لوگوں کو اس میں ہوگا یہ کہ پہلا سیزن کا پہلا ٹیسٹ ہوگا پھر کچھ دن بعد دوسرا ہوگا تیسرا ہوگا کوشش کی جائے گی کہ ہفتے میں ایک ہو دو ہوں ایک مہینے میں چار پانچ چھے جتنے زیادہ ہوں وقت کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جتنے ٹیسٹ ہم لیں اسے طرح دس ٹیسٹ جب مکمل ہوں گے تو دیکھا جائے گا ان دس ٹیسٹ میں جن لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا ان میں سب سے زیادہ ہائیسٹ مارکس پانے والے لوگوں کو انعام دیا جائے گا اس میں جب فرسٹ آئیں گے سیکنڈ آئیں گے تھرڈ آئیں گے ان لوگوں کو تو انعام ملے گئی لیکن اس میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ جو انعام ہوگا وہ میل کا الگ اور فیمل کا الگ ہوگا الگ سے مراد یہ ہے کہ فیملز میں سے خواتین میں سے ایسا نہیں ہوگا کہ صرف تین چنے جائیں اس میں جیتنے کی گنجائش کم ہو جاتی ہے دونوں کی اگر دو میل آگئے تو فیمل ایک ہوگی تو فیمل کی گنجائش کم ہو جائے گی فیمل اگر دو آگئیں یا تینوں ہی فیمل آگئیں تو جینس کی گنجائش کم ہو جائے گی تو اسی لیے اس گنجائش کو برابر کرنے کے لیے تاکہ آپ لوگوں کے ہنڈڈ پرسنٹ جیتنے کے چانسز رہیں تو اسی لیے مرد حضرات الگ سے فس سیکن تھرڈ ہوں گے اور خواتین جو ہیں وہ الگ سے فس سیکن تھرڈ ہوں گی لیکن یہ انامی رقم جو فسٹ کو ملے گی وہ مرد اور خاتون دونوں کو برابر ملے گی اسی طرح سیکنڈ والے دونوں کو برابر تھرڈ ہوں گے بس یہ کٹیگریہ الگ کرنے کے مراد یہ ہے تاکہ سب کو برابر کا جیتنے کا موقع ملے فس سیکن تھرڈ کے علاوہ جو پانچ پانچ لوگ اور بھی شامل کیے جائیں گے پانچ خواتین میں سے اور پانچ مرد حضرات میں سے جو رنر اپ کے طور پہ ہوں گے اور ان لوگوں کو بھی انام دیا جائے گا تو یہ پانچ بھی الگ الگ ہوں گے تو اس طرح کل میں لگے قریب پندرہ سولہ لوگ ہوں گے جن کو انام دیا جائے گا اور یہ انام دس ٹیسٹ مکمل کرنے کے بعد حاصل ہونے والے مارکس کی ہونے پہ ڈیپینڈ کریں گے کہ جس کو ہائیسٹ ملے ہیں ان لوگوں کو یہ انام دیا جائے گا اب اس کے اندر جو احتیاد ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی لوگ اس ٹیسٹ کے اندر پارٹیسیبیٹ کریں وہ کینڈیڈیٹ اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ جب وہ ٹیسٹ دیں گے تو اس میں جو اپنا نام اور موبائل نمبر بھریں وہ ہمیشہ اور ہر ٹیسٹ میں بلکل ایک جیسا بھریں خاص طور سے موبائل نمبر ایسا نہ ہو کہ ایک ٹیسٹ میں آپ نے کچھ اور بھرا پھر نک نیم بھر دیا اپنا کوئی اور نام ڈال دیا نقلی اس طرح نہ کرے اپنا صحیح نام بھریں اور وہی نام کیونکہ بعد میں ہمیں وینرز کو تلاشنے میں جو ہمارے پر ڈیٹا آئے گا وہ آسانی ہو تو اگر آپ نے نام بدل لیا ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا مارکز گھڑ جائیں گے تو آپ جیتنے کے باوجود بھی نام نہیں پاسکیں گے تو اس لئے اپنا نام موبائل نمبر ایک ہی رکھیں چاہے کوئی بھی موبائل نمبر ڈالیں یہ موبائل نمبر ہی اصل میں آپ لوگوں کا کوڈ ہوگا یعنی رول نمبر ہوگا تو ہم لوگ موبائل نمبر کی بیس پر ہی سرچ کر پائیں گے کہ یہ موبائل نمبر ہی اگر دس ٹیسٹ میں سیم تھا تو ہی ہم یہ فیصلہ کر پائیں گے کہ یہی موبائل نمبر بدل گیا ہوگا تو ظاہر آپ کے مارکز اس ٹیسٹ کے کاؤنٹ نہیں ہو پائیں گے تو اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں اب یہ گئی نامی رقم دی کے سے جائے گی تو جو دس لوگ اس کے اندر یعنی دس ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد جو لوگ جیتیں گے فرس سیکنڈ تھرڈ اور میل اور فیمیل الگ لگ اسی طرح جو لوگ رنر اپ کے طور پہ جیتیں گے جیتنے کے بعد ان کے نام یعنی وینر کے ریزلٹ اور نام جو ہے وہ چینل مسائل شریعت پر ہی اس کے جائیں گے کومیونٹی میں لگا دی جائیں یا پھر نیوز پیج کے اوپر جیتنے کے بعد ان سبھی لوگوں کو یہ ایک ہفتے کے اندر اندر اپنے موبائل کے کیو آر کوڈ کو ہمیں ایمیل کرنا ہو جس میں ہمیں نام کی رقم آپ کو ٹرانسفر کر سکتے کیو آر کوڈ آپ اپنا یا گھر میں کسی کا بھی دے سکتے پی ٹی ایم گوگل فون پہ یا جتنے بھی اپلیکیشن آن لائن ہوتے کسی کا بھی آپ کیو آر کوڈ جو ہوتا سکیننگ کوڈ اس کو آپ دے سکتے چاہے پی ٹی ایم کا ہو یا گوگل پیگا یا فون پیگا یا کوئی اور سا ہو لیکن جب آپ ہمیں ایمیل کریں گے وہ کیو آر کوڈ تو اپنا وہی نام اور وہی نمبر اپنے ضرور ایمیل میں لکھ کے بھیجیں کہ ہم وہی ہیں کہ جنہوں نے جیتی ہے یہی نام کی رقم کیونکہ دھوکہ دھڑی کا معاملہ زیادہ آئی معلوم چلا کہ اگر کوئی زیاد نام کا شخص زیتا اور کہا گئے اپنا کوڈ دے ہو تو ایمیل نکلی آئی بنانے میں زیادہ ٹائم ہی لگتا پتا چلا کوئی فرضی نکلی نام آئی دی زیاد کے نام سے بنائے اور اپنا qr code دے دیا اور بولا کہ یہ ہمارے بھائی کا ہے آپ اس کو پیسے اس طرح کنفرم کرنے کے لئے یہ آپ ہی ہے کیونکہ آپ کا موگائل نمبر صرف آپ ہی جانو گئے کوئی دوسرا candidate تو نہیں جان سکتا 100% safe رہے گا اس لئے اپنا phone نمبر کرنا نہیں آتا تو اس کے لئے بھی ہم ایک صورت دوسری تیار کریں گے جو لوگ جیتے گے ان کے لئے الگ سے ایک page ہم لوگ بنائیں گے اس کے اندر جو detail ہے وہ اپنی fill کر کے بیش سکتے تو جن لوگوں کو ایمیل کرنا نہیں آتا یہ ان کے لئے کیونکہ ایمیل کا مسئلہ دراصل بہت ہے چینل پر ایجید لوگ بھی کافی ہیں جن کے ایمیل پر ایمیل بغیرہ سب استعمال کرنا نہیں آتے لیکن وہ participate بیٹھ کریں گھر جیت گئے تو ان کو رقم کس طرح پچھ آئے جائے جیتنے کے بعد کچھ دن تک کم سات دن تک اگر کسی نے اپنا detail نہیں بیجی یا وہ رقم لینا نہیں چاہتا تو اس کو صدقہ کر دیا جائے گا اگر کوئی ایسا ہے جو چاہتا مجھے نئی لینی اس میں رقم زیادہ بڑی نہیں ہوگی کیونکہ ظاہر ہے کہ understood آپ لوگ سمجھدار ہیں کہ چینل یہ add free ہے تو آپ لوگوں صرف فلم دین میں رجحان بڑھانے کے لیے مسائل شریعت نی طرف سے آپ لوگ کرنے والے یعنی رنر کے طور پہ آنے والے پانچ پانچ لوگوں کو ہنڈر روٹیز یہ رقم آگے چل کے یعنی بھی کیونکہ پہلے سیزن شروع نوالا آگے چل کے بڑھ سکتے اس میں غیرز نہیں ہے اگر کوئی اور شخص ذمہ داری لے گا کسی کی جو فسٹ دی جائے اس میں کوئی حرض بات نہیں ہے اب یہ کہ آپ آپ کو رول بتا دی کہ آپ اپنا نام اور phone نمبر بلکل ایک جیسے رکھیں اس میں کسی قسم کی تبدیل ہی نہ کریں ہر ٹیسٹ کے اندر ٹیسٹ جب بھی آئے گا اس کا announcement مسائل شریعت چینل کی community میں بتا دی جائے ٹیسٹ مسائل شریعت پور وہ آیا اس نے آنے کے بعد دیکھا کہ پانچ ماہ چھڑا ٹیسٹ چل رہے تو اس کے جیتنے کی گنجائش تو گا دس دس ٹیسٹ کے اندر آپ لوگ اس میں انعام جیس سکتے ہیں اب دوسری بات یہ کہ کون لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے حصہ نہیں لے سکتے مدرس پڑھنے والے درس نظامی کے طالب علم اس میں جو ہے وہ حصہ نہیں لے سکتے اس طرح عالم لوگ امام لوگ حافظ کاری وغیرہ اہل علم کہلانے والی شخصیت علماء کی جماعت محدثین یا پیر وغیرہ جو ہیں وہ لوگ جو میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے اور نہیں کریں تو ہی بہتر ہے وجہ در اصل یہ ہے کہ یہ عوام ناس کے لئے شروع کی گئی ایک پہل ہے کوشش ہے ان کا رجحان جو ہے وہ علم دین کی طرف آئے فضول بیکار کے چینل سے ہٹ کیونکہ اس میں کوشن آسان آسان ہوں گے پبلک کے لئے تخہ رکھے وضو کے غوصل کے تو ظاہر ہے آپ اگر سب کے جواب آپ دے ہی دھو گے کیونکہ آپ قابل ہو مدرس مدرس نظام ہی کر رہے ہو یا پہلے سے ہی حافظ امام وعالم دین پہلے سے تو آپ اگر پارٹیسپیٹ کرو گے تو جیتنے کی تعداد ہماری آوام کی کم ہو جائے گی تو آپ کو چاہیے ہماری سننی آوام کا حوصلہ بڑھائیں ان لوگوں کو جیتنے کا موقع دیں ان کو آگے آنے موقع دیں سیکھنے صرف یہ کہ آوام کو علم دین ان کو یہ بھی معلوم چل جائے گا کنفرم کہ ان کو مسائل معلوم تھے انہوں نے جواب دی وہ صحیح تھے یا نہیں تو اس سے ان کے علم کی مضبوطی معلوم چلے گی صحیح غلط کم کو معلوم چلے گا اور جیتنے کا موقع ملے گا تو یہ حضرات اس میں پارٹیسیپیٹ نہ کریں یہ میری ان سے گزارش ہیں آوام کو موقع دیں اس ویڈیو کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں دوسرے چینل ایڈمن چاہے تو اس پر ایک ریویو ویڈیو بنا لیں چاہے تو ایک ریویو ویڈیو بنا لیں تاکہ وہ ان کے سبسکرائبر کو بھی بتا دیں سبسکرائبر آپ کے بھی آوام الناس میں سے ہوں گے تو لوگ بھی participate کرنے آ جائیں گے دوسرے ایک چینل ایڈمن بھی میں participate کر سکتے ہیں چینل چینل چلاتے وہ لوگ بھی اگر اس میں participate کرنا چاہے تو وہ آ سکتے ہیں جب کہ وہ بھی ان category میں نہ ہو جن چینل چلاتا تو اس بنا پر نہیں آ سکتا کہ چینل چلاتا ہوں کیونکہ جو منع ہے آلی مدین اس میں نہ آئے تو پھر وہ چینل والے بھی نہ اور جو عوام چینل چلا رہی تو وہ لوگ اس میں participate کر سکتے شامل ہو سکتے تو چینل ایڈمن بھی آ جائیں اپنے لوگ اس کو جب بھی دیکھیں مسائل شریع چینل پر آئیں اس کو سبسکرائب کریں ایکٹیو رہیں کومیونیٹی کے اندر ٹیسٹ کون سا آنے والا جلد آنے والا کوشش کی جائے گی کہ ٹیسٹ سنڈے میں ہو اور ہفتے میں دو ہو جائیں تین ہو جائیں تک دس ٹیسٹ جلدی مکمل ہو اور آپ کو انام جل سے جل بھیج جائے جائے زیادہ لم میں انتظار نہ کرا جائے امید ہے کہ آپ کو اس ساری بات جو ہیں وہ سمجھ پہلا ٹیسٹ جلدی ہی شروع ہونے ویڈیو دیکھنے کے بعد کچھ دن میں ہی ہو سکتا شروع ہو جائے فروری کے مہینے میں تو کوئی سے اگر بات میں دیکھے تو وہ تب بھی چینل پر آجائے یہ سلسلہ تو جاری ہے آپ پہلے میں نہیں آئے تو دوسرے تیسرے ہی پیج پیج پر نیجے آپ کو ایک آن لائن اسلامی ٹیسٹ کا لنک ملے گا وہاں کلک کر کے جب کوشن پیپر اس پہ آنا ہوگا تو وہ پیج آن ہو جائے گا وہ آپ ٹیسٹ دیں گے باقی زیادہ جانگاری کے لیے مسائل شریعت چینل کی ہی پیج ڈیکس ویڈیو ضرور دیکھیں یوڈیو پہ سرچ کریں مسائل شریعت ہیلپ ڈیکس جو ویڈیو آئیں اس کو دیکھیں تو اس کے اندر پری تفصیل آپ